اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ سبھی کو تمام جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے کاؤنسل جنرلز ہیں کراچی یونیورسٹی کی فیکلٹی کو اور یہاں آئے ہوئے تمام ہی سامین کو گورنر ہاؤس آمد پر خوشحامدیت کہتا ہوں اور آپ سبھی کو السلام علیکم آج کا یہ سپیشل کانوکیشن ہمارے ملک میں آئے ہوئے اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے لئے منعقد کیا گیا ہے اور یہ ہم سبھی کے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے اور کراچی یونیورسٹی جو کہ پاکستان کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جسے دنیا بر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے ہمارے وائس چانسلر خالد عراقی صاحب یہاں موجود ہیں ایچ ای سی کے چیرمن تاریخ رفی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور آج کا یہ سپیشل کانوکیشن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو آنری پی ایش ڈی کی ڈگری دینے کے لئے منعقد کیا گیا ہے یہاں میں اگر ذکر نہ کروں ہمارے سبھی کے حردل عزیز مفتی عبد الرحیم صاحب جو کہ جامت الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے روح رما ہیں آج انہوں نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو سننے کے لئے اپنی جامت الرشید کے الغزالی یونیورسٹی کے تمام ہی جو مفتی اکرام ہیں عالم دین ہیں ان کی یونیورسٹی اور ان کی جامعہ کے جو استاد ہیں ان سبھی کو یہاں مدو کیا ہے تو میں مفتی عبد الرحیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے تمام جو رفقہ اکرام ہیں جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی گورنر ہاؤس میں ویلکم کرتا ہوں میں نے عورتوں کوئی بات نہیں کرنی بس ایک بات تھی تو میں نے کہا وہ میں یہاں کر ہی دوں کہ جب پرسوں دو دن پہلے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب یہاں گورنر ہاؤس میں اپنا لیکچر دے رہے تھے تو میں کچھ دیر کے لیے کراچی ائرپورٹ پہ جو ایک بلاسٹ ہوا اس میں اٹھ کر گیا تھا لیکن پھر پچھلے دو دنوں میں سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں پاکستان میں ایک چیز وائرل ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے جو مہمان ہیں جو سٹیٹ کیسٹ ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب انہوں نے ایک قلعہ کیا ہمارے پی آئی اے کے ملیشیا میں جو سٹیشن مینجر تھے تو اس کو لے کے پاکستان میں بڑی بات چیت ہوئی تو میں نے کہا میں یہاں میری ٹیم نے کہا کہ آپ اس پہ تھوڑی بات ضرور کیجئے گا تو اگر میں اجازت دوں تو تھوڑی بات کرلوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی بات کی جائے بڑی شندہ کیا پیشانی سے یہ بات سنتے ہیں یہ کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں تو میں صرف یہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی ہے اور جو بھی یہ چھوٹی سی بات ہوئی اس کے لئے آپ تھوڑا سا بڑا دل کر لیں اور درگزر کر دیں آپ دل میں نہ رکھیں کیونکہ آپ پاکستان کی حکومت کے سٹیٹ گیسٹ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لئے نکلے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں وہاں اسلام کے کام کے لئے آپ نکلے ہوں تو پانچ چھے سو کلو سمان جو آپ چھوڑ آئے اسے بھی درگزر کر دیں اس لئے کہ جس مقصد کے لئے آپ نکلے ہیں وہ بہت بڑا ہے اور اس کا عجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک مہاجر ہوں میرے آباؤ اجداد انڈیا بھارت میں اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان بننے کی خاطر اپنی حویلیاں اپنی جائداد اپنا سب کچھ چھوڑائے تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کو پیار کرنے والے ہیں آپ نے ایک بات اور کہی کہ جو مودی صاحب ہیں وہ برے ہیں لیکن انڈیا میں رہنے والے جو ہندو بھی ہیں وہ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اچھے ہیں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ مجھے یہاں پریشانی ہو گئی ہے پاکستان ہے تو میں ایک بات صرف آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کا یا انڈیا کے جو انتہا پسند ہندو ہیں انہی کا یہ اکس ہے یہ مصنوعی چہرہ ہے مودی صاحب جو ہیں یہ وہ انتہا پسند ہندو ہیں جنہیں انہوں نے تیسری بار وزیر آزم بنوایا ہے تو وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص کو جس کو آپ خود برا کہہ رہے ہیں تو وہ ہاں مہا اچھے لوگ بھی ہیں مسلمان رہتے ہیں بڑی تعداد میں لیکن ایسے انتہا پسند ہندو جن کا سامنا آپ کو بھی ہے جن کے وزیر آزم نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو وہ چہرہ تو شاید اچھا ہو سکتا ہے لیکن میرا ملک پاکستان اس کے ذرہ آپ دل میں جھانک کر دیکھئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستانیوں کے دل میں جھانک کر دیکھئے میں بھی ایک پاکستانی ہوں جو آپ کے لیے دروازوں پہ کھڑا ہو کر آپ کے مہمانوں کو ریسیف کر رہا تھا تو پاکستانیوں کا جو دل ہے اس میں دیکھیں امن بھی ہے پیار بھی ہے اور اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں چاہے ہندو ہو عیسائی ہو پارسی ہو اس کے لیے بھی بڑا دل ہے اور اس کا مظاہرہ اس دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے یہاں سارے ہی مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یہاں موجود تھی اور آج بھی لوگ چاہتے ہیں یہ جو سیکیورٹی ایشیوز اگر نہ ہوتے تو ہم اگر انڈیا میں دس لاکھ کا مجمع تھا تو ہم یہاں آپ کو پچیس لاکھ کا مجمع کر کے دکھاتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان اور خاص طور پر ایسے اسلامی سکولر جس نے دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا عزتوں کا مالک اور وعدہ اللہ کا ہے اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جو شخص تخت پر بیٹھا تھا جسے ہم یزید کہتے ہیں تخت پر بیٹھا تھا تخت کا مالک تھا لیکن آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جو تختہ دار پہ تھے امام حسین اور امام حسن آج ان کی محبت میں لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں اور آج جو مقام اور جو عزت اللہ نے انہیں دی یہ کہتے ہیں اللہ کا نظام کہ جسے اللہ چاہے عزت دیتا ہے آپ کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان آئے انتخاب کیا ہمارے لئے قابل عزت اور آپ احترام ہیں اگر پھر بھی کوئی آپ کے عزت اور اکرام میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس اسٹیٹ کا اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں شکریہ ردانہ موسیقی 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 اسلام کا معلوم ہے اس مجھے شرحات بایئے رئی کانی دائم skateboard کیسیم رو زادہ خاصل رہی مجھے آتی رہا کرتا ہے مجھے شرحید آخر شرحیہ اترونی گناہ پیشہ اترونی ریلی سکر کا کسیت نے صرف اس تی قいینا اور کیا کریمارا ہوگی مجھے آنکھر ملک ہے اور منظوری حکر شکل جوڑی جوڑی ابجل نایق راکھر جوڑی راکھر دیگری دیگری ہراری دیگری دیگری موسیقی موسیقی We, the Chancellor, the Vice Chancellor, and the members of the Syndicate of the University of Karachi, do hereby proclaim and make known that we have admitted Honorable Dr. Zakir Abdul Karim Naik to the Honorary Degree of Doctor of Philosophy. موسیقی